اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے لیکن میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں مجھے آپ سب لوگ کی دھونکی ضرورتیں کیونکہ آپ لوگ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میری ڈلائسز ہو رہے تھے تو اس کے لیے میرا فیسچلا بناوا تھا جو بند ہو گیا ہے وہ تین چار دن سے ڈرڈ ہو گیا ہے میرا فیسچلا تو اس کی وجہ سے میری ڈلائسز نہیں ہو رہے اور میری طبیت بہت زیادہ خراب ہے تو یہ کہ میری فیملی بھی ساری عمرہ کرنے گئی ہوئی میں نے آپ لوگ کا بتایا ہے کہ میری بائی باپی اور ماما یہ لوگ عمرے پر گئے ہیں اور وہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں اور میری جو بھی صورتحال ایسے میرے بائیوں کو پتا ہے میں یہ ماما کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ میری ماما جلدی سے ٹینشن لے لیتی ہے تو ان کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ میں چاہتی ہوں جب تک وہ واپس نہیں آتی عمرہ کر کہ انہیں کچھ نہ بتایا جائے ورنہ ان کے لیے وہاں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ایک ہفتے سے میری جلیسز میس ہو رہے ہیں جلیسز نہیں پرو پرو ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے میرا اپلیٹ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے اور میری وامٹنگ نہیں رکھ رہی ہیں امید بھی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور آج میرا چھوٹا سا ایک اپریٹ ہوگا جسے پرما قیت کہتے ہیں دبل پرما قیت وہ ڈلے گا تو آپ سب لوگوں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ پلیز خدا کے لیے سب میواروں کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ میری طبیت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے میری چھوٹی سسٹر بھی کھاریاں سے آگئی ہیں میرے لیے بڑی سسٹر اور میرے بڑے بہنوئی بہت اچھے ہیں بہت ساتھ دے رہے ہیں میرا کیونکہ میری فیملی آنے ہیں لیکن میرے بہنوئی اور میری باپی یہ لوگ مجھے بار بار ہسپیٹل لے کر جا رہے ہیں اور میری بہت کیر کر رہے ہیں میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا گوں کہ میرے سر پر جیسے ایک ماں کا سایہ ہوتا ہے ویسے ہی دونوں بہنیں میرے سر پر ہیں اور مجھے ماما کی کمی نہیں محسوس ہونے دے رہی ہیں تو میں نے آج اپنی نانومی سے فون کر کے انہیں بھی بتایا ہے کیونکہ ظاہر ہے میری ماما یہاں نہیں ہیں تو میں ماما کو بتا سکتی تھی لیکن میں نے خود انہیں نہیں بتایا کیونکہ وہ بھی بلٹ پیشر کی مریض ہیں ان کو اگدم سے وہاں پہ عمرے پر بتانا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے کافی ساری دعائیں چاہیئیں تھیں تو اس کے لئے میں نے اپنی نانومی کو فون کی ہے تو ان کو میں نے اپنے فیسچلے کا بتایا کہ میرا بی پی لو ہونے کی وجہ سے میرا فیسچلے ڈیڈ ہو گیا ہے وہ بہت روئی ہیں بہت زیادہ روئی ہیں وہ کافی بوڑی ہیں اور وہ بہت زیادہ روک کر مجھے دعائیں دے رہی تھیں تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ میری ماما تو یہاں نہیں ہے لیکن آپ بھی میری ماں ہی ہیں میں بھی انہیں ماں کا درجہ دیتی ہوں ان سے بھی برداشت نہیں ہوا وہ بہت روئی ہیں انہیں مجھے بہت ساری دعائیں دیں ہیں اس کے علاوہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ صدقہ حرائت بھی کریں گی بس اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے بس مجھے جلدی سے ٹھیک کر دیں تو بس میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ پلیس پلیس خدا کے لیے میرے لئے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے سب لوگوں نے میری زندگی اس چیم بہت بری کو سوڑی ہے آپ سب لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ میرے لئے دعا کریں گے اور آپ لوگوں سے میں اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ سب لوگ میری فیملی کا حصہ ہیں اور ضرور دعا کریں گے آپ لوگ میرے لئے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کے صدقے کسی کی امین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے پر بھی اپنا کرم کرے تو آپ سب لوگوں نے پلیس میرے لئے دعا کرنی ہے بس میں اس سے زیادہ کچھ بول نہیں پا رہی کیونکہ میری تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے بہت ہی مشکل سے میں یہ بہت زور کر رہی ہوں بس آپ لوگوں نے میرے لئے دعا لازمی کرنی ہے اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ میں اپنی طبیعت کے بارے میں آپ لوگ کو ضرور اگاہ کروں گی تو آپ لوگوں نے میرے لئے پلیس ضرور دعا کرنی ہے اپنا حیار کیے گا اللہ حافظ